بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 6B کوسٹن نمبر 2 ہے فائنڈ دا ویلیو آف ایم ان دا فالوینگ پروپورشن جو نیچے پروپورشن دیئے گئی ہیں اس میں سے ہم نے ایم کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے پارٹ ون ہے ہمارے پاس ایم ریشو 3 is پروپورشنل 2 2 ریشو 5 ہم نے پڑھا تھا رولز آف پروپورشن اس میں کیا تھا کہ ہمارے پاس پروپورشن میں جو فرسٹ اور فورت ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ایکسٹریمز اور جو سیکنڈ اور تھرڈ ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں مینز ٹھیک ہے تو رول آف پروپورشن میں ہمارے پاس کیا تھا پروڈکٹ آف مینز is equal to پروڈکٹ آف ایکسٹریمز ٹھیک ہے یہ تھا ہمارے پاس رول آف پروپورشنز تو یہ والے کوسٹن ہم اب اس میتھڈ سے کریں گے اس رول کو یوز کرتے ہوئے پروڈکٹ آف ایکسٹریمز مینز کونسی ویالیو تھی ہمارے پاس کونسی ایلیمنٹ تھے two and three ایلیمنٹ ہمارے پاس کیا تھے مین تھے first اور fourth ایلیمنٹ کیا تھے ہمارے پاس ایکسٹریم ٹھیک ہے تو مینز کو آپس میں ملٹیپلائے کر دیتے ہیں اور ایکسٹریمز کو آپس میں ملٹیپلائے کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس مین کیا ہے three ملٹیپلائے two is equal to extremes کیا ہے m multiply 5 2 3's are 6 تو یہ کیا ہو جائے گا 5m اب m کی value find کرنی ہے question میں ہمیں کیا ہے find the value of m تو m اور 5 واپس میں multiply ہو رہے ہیں تو 5 ادھر جا کے کیا ہو جائے گا divide تو ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں m is equal to 6 by 5 multiply ہو رہا تھا m کے ساتھ 5 تو ادھر جا کیا ہو گیا divide تو m کی value ہمارے پاس کیا آگئی 6 divided by 5 کیا آگئی یہ answer part 2 ہے ہمارے پاس 12 ratio m is proportional to 3 ratio 9 solution start کرتے ہیں ادھر بھی rule of proportion کیا تھا product of means is equal to product of extreme product of means is equal to product of extremes means means کو اپس میں multiply کر دیتے ہیں second and third element ہمارے پاس mean ہوتا ہے تو m multiply 3 is equal to extreme کیا ہوتا ہے first and fourth element 12 multiply 9 اب دیکھیں m کے ساتھ 3 multiply ہو رہا ہے تو اس سائٹ پہ جا کے کیا ہو جائے گا divide دوسری سائٹ پہ m کو اکیلہ کر لیتے ہیں کیونکہ m کی ہم نے value find کرنی ہے 12 multiply 9 multiply ہو رہے تھے یہاں پہ آگئے کیا ہو جائے گا divide 3 کے table سے کٹ جائے گا 3 1s are 3 3 3s are 9 9 m is equal to 12 multiply 3 12 3,000 کیا ہوتا ہے 36 m کی value کیا آگئے ہمارے پاس 36 next step part 3 کیا ہے 9 ratio m is proportional to 24 ratio 88 solution start کرتے ہیں اس میں بھی یہ ہی product of means is equal to product of extremes product of means is equal to product of extremes means کون سی value ہمارے پاس sorry کون سی element ہے 2nd and 3rd m multiply 24 دونوں کو کیا کر دیا multiply کر دیا is equal to extremes کون سی element ہے first and fourth تو کیا ہے 9 multiply 88 اب دیکھیں m جو ہے وہ multiply ہو رہا ہے 24 کے ساتھ تو ہم نے m کی value find کرنی ہے نا تو m کو یہاں پہ لکھتے ہیں اور 24 یہاں پہ multiply ہو رہا ہے تو دوسرے ساتھ پہ جا کے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا تو کیا آجائے گا 9 multiply 88 divided by 24 cut کرتے ہیں 3 کے table سے 3 3's are 9 3 8's are 24 ٹھیک ہے 8 1's are 8 8 11's are 88 تو کیا آجائے گا ہمارے پاس m is equal to 3 multiply 11 divided by 1 لکھیں یا نہ لکھیں ابھی پتا ہے کہ جس کے نیچے کچھ نہیں ہوتا اس کے نیچے کیا ہوتا ہے 1 11 3's are کیا ہوتا ہے 33 m کی value کیا آگے ہمارے پاس 33 part 4 ہے m ratio 8 is proportional to 99 ratio 44 solution start کرتے ہیں means کو آپس میں multiply کر دیتے ہیں اور extremes کو آپس میں multiply کر دیتے ہیں کیا لکھیں گے product of means is equal to product of extremes means کیا ہے ہمارے پاس 8 multiply 99 is equal to extremes کیا ہے m multiply 44 ٹھیک ہے first and fourth element کیا ہوتا ہے extremes second and third کیا ہوتا ہے means اب دیکھیں m کی value find کرنی ہے m کے ساتھ 44 کیا ہرہا ہے multiply ہو رہا ہے تو دوسرے set پہ جا کے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے is equal آپ ہو جائے ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب cutting کرتے ہیں 3 ones are 3 3 4 are 12 یہ 10 ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ کٹ چاہیں گے اب کیا ہمارے پاس ہے 4 by 1 multiply 1 by 24 multiply 5 by 1 اب یہ 4 اور 24 کٹ سکتے ہیں 4 1 are 4 4 6 are 24 ٹھیک ہے m کی value ہمارے پاس کیا جاتی ہے 5 by 6 کیا آگیا m کی value ہمارے پاس 5 by 6 6 part 1 by 6 ratio 4 by 15 is proportional to 5 ratio m solution start کرتے ہیں کیا تھا product of means is equal to product of extreme means ہمارے پاس کون سے element تھے second and third ٹھیک ہے ان دونوں کو multiply کر دیتے ہیں کیا آ جائے گا 4 divided by 15 multiply 5 is equal to product of extreme extreme ہمارے پاس کیا تھا first and fourth element 1 over 6 multiply m اب دیکھیں یہ کٹ سکتے ہیں 5 1 05 5 3 0 15 تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا 4 by 3 is equal to 1 by 6 m ٹھیک ہے اب دیکھیں اب دیکھیں اب دیکھیں m کے ساتھ م کے ساتھ یہ کیا 1 by 6 کیا ہو رہا ہے multiply ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب 6 جو ہے وہ divide ہو رہا ہے ٹھیک ہے 1 by 6 ہے تو ادھر آ کے کیا ہو جائے گا ہمارے پاس multiply ہو جائے گا تو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں m is equal to 4 by 3 multiply 6 ٹھیک ہے کٹ کر دیتے ہیں 3 ones are 3 3 twos are 6 4 اور multiply 2 تو 4 twos are کیا آ جاتا ہے 8 m کی value ہمارے پاس کیا آ گئی 8 یہ تھا question 2 next ہم دیکھتے ہیں continued proportion continued proportion کیا ہے ہمارے پاس کہ جب proportion میں second and third element same آ جائیں تو وہ ہمارے پاس ہوتا ہے continued proportion ایک proportion لکھتے ہیں ہم a ratio b is proportional to b ratio c آپ دیکھیں اس میں یہ second اور third element دونوں same آ رہے ہیں ٹھیک ہے جب ہمارے پاس proportion میں second and third element same آ جائیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے continued proportion ٹھیک ہے ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس جو second and third element ہے ٹھیک ہے ان کو ہم بولتے ہیں mean کیا بولتے ہیں ان کو mean ٹھیک ہے تو جو اب ہمارے پاس یہ element b ہے اس کو ہم بولیں گے mean proportional ٹھیک ہے zirf element b کو کیا بولیں گے mean proportional mean proportional کی کیا definition ہے in a continued proportion the second and third element is the same and it is called mean proportion ٹھیک ہے اسی طرح اور ہمارے پاس ہمارے پاس وہ ہمارے پاس کیا ہوگا mean proportional next ہے ہمارے پاس types of proportion proportion کی ہمارے پاس دو types ہیں پہلی ہے direct proportion دوسری ہے inverse proportion پہلے ہم دیکھتے ہیں direct proportion اس کی definition کیا ہے the relationship between two ratios in which increase or decrease in one quantity causes a proportional increase or decrease in the second quantity is called the direct proportion کہ ایس دو ریشو کے درمیان ایسا relationship جس میں ہمارے پاس اگر ایک quantity increase یا decrease یعنی بڑھ رہی ہو یا کم ہو رہی ہو تو جو دوسری ریشو ہے اس میں بھی ہمارے پاس اس کی quantity جو ہے وہ increase یا decrease ہونی چاہیے ٹھیک ہے direct میں کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس دو ریشو ہیں اس میں ہمارے پاس ایک کی quantity بڑھ یا کم ہو رہی ہے تو دوسری بھی ہمارے پاس کم ہونی چاہیے یا بڑھ نی چاہیے ایکزمپل لے لیتے ہیں ہم شوگر کی کہ ہمارے پاس آدھا کلو جو چینی ہے ٹھیک ہے ہاف کیجی شوگر ہے وہ ہے ہمارے پاس 50 روپیز کی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس quantity کیا ہے ہاف کیجی شوگر ہے نا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کتنی ہے ہو تو وہ ہمارے پاس کتنے کی ملے گی ہنڈرڈ روپیز کی ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس quantity کام تھی نا تو اس کی price بھی کیا ہوئی ہے کام ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس quantity increase ہوئی ہے تو price بھی کیا ہوگی ہے increase ہوگی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس inverse proportion اس کی ہمارے پاس ایک quantity increase ہو رہی ہے تو دوسری ہمارے پاس کیا ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہمارے پاس direct proportion کی کیا definition تھی کہ ہمارے پاس ایک quantity increase ہو رہی ہے تو دوسری بھی increase ہونی چاہیے جب کہ inverse proportion میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک quantity increase ہو رہی ہے تو دوسری ڈیکریز ہونی چاہیے اگر ایک quantity ڈیکریز ہونی چاہیے یہ دونوں آپ کو سمجھ آ گئے تو ہم اب next question کریں گے question number 3 ہے find the mean proportional of 4 and 16 کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ mean proportional ہم نے 4 and 16 کا mean proportional ہم نے find کرنا ہے mean ہمارے پاس کون سے element تھے second and third element تھے ٹھیک ہے تو extreme proportional ہمیں دیئے ہیں میں 4 and 16 اور mean ہم نے خود find کرنا ہے تو solution start کرتے ہیں اب mean proportion ہمیں دیئے بھی نہیں ہے تو ہم کیا کر لیتے ہیں let کر لیتے ہیں ٹھیک ہے mean proportion کو ہم x let کر لیتے ہیں کیا let x be the mean proportional sorry proportion ٹھیک ہے according to giving condition ہمارے پاس کیا ہے ہمیں پتہ ہے ہم نے پڑھا تھا rule of proportions اس میں کیا تھا ہمارے پاس کیا لکھتے تھے ہم جو ہمارے پاس element تھا first and اب دیکھیں four and 16 ہمارے پاس extreme ہے نا ٹھیک ہے تو یہ ان دونوں کو ہم first and fourth پہ لکھ لیتے ہیں first پہ four کو لکھ لیتے ہیں اور last پہ ہم لکھ لیتے ہیں sixteen کو ٹھیک ہے ہم نے mean find کرنا تھا تو mean ہمارے پاس کہاں پہ آ جائیں گے دونوں درمیان میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں four ratio is proportional to x ratio sixteen ٹھیک ہے اب دیکھیں mean ہمارے پاس second and third element ہوتا ہے نا تو x ہمارے پاس کیا آ گیا mean proportional ٹھیک ہے اور fourth کیا آ گیا ہمارے پاس first and fourth extreme آ گیا ٹھیک ہے اب next اسی طرح question ہوگا کہ product of means is equal to product of extremes means کیا ہے ہمارے پاس x تو جب دونوں x multiply ہوں گے آپس میں تو کیا ہو جائے گا یہ میں bracket میں لکھ رہی ہوں ٹھیک ہے is equal to four multiply sixteen آپ دیکھیں دونوں x آپس میں multiply ہو رہے ہیں نا ٹھیک ہے ہم نے پڑھا ہے کہ ضرب کے عمل میں base ایک جیسی رہتی ہے اور power کیا ہو جاتی ہے add ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ضرب کے عمل میں دیکھیں دونوں x multiply ہو رہے ہیں نا ٹھیک ہے کون سا عمل ہو رہا ہے ضرب کا عمل ہو رہا ہے تو ضرب کے عمل میں base ایک جیسی ہو تو power add ہو جاتی ہے اب x کی power one ہے x کی power one ہے جب یہ دونوں powers add ہوگی تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا x square x کی power 2 آ جائے گا ٹھیک ہے کیا آ جائے گا یہاں پہ x square 16 14's are 64 16 کو 14 4 کے ساتھ multiply کر لیں 4 6 are 24 4 لگے گا 2 carry 4 1's are 4 2 add کریں گے تو کیا آ جائے گا 64 آ گیا اب دیکھیں ہمارے پاس ہم نے کیا find کرنا ہے extreme mean value find کرنا ہے mean ہمارے پاس صرف x ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ گیا ہے square آ گیا ہے اب square ختم کرنے کے لئے ہم کیا لیں گے under root ٹھیک ہے taking square root ٹھیک ہے دونوں سائٹ پہ لے لیتے ہیں کیا آ جائے گا x square is equal to 64 ٹھیک ہے اب square ضمن پڑے ہیں ٹھیک ہے 8 کا square کیا ہوتا ہے 64 ہوتا ہے اب اب ہمیں پتہ ہے یہ اس کی جو square root ہے اس کی ہمارے پاس value کیا ہوتی ہے 1 by 2 is equal to اب ہمیں پتہ ہے 8 کا square کیا ہوتا ہے 64 8 کو جب 8 کی power 2 ہے اس کا مطلب ہے کہ 8 کو دو دفع multiply 8 کریں گے 8 8 زار کے آ جائے گا 64 تو یہاں پہ ہم اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ 8 کی power 2 اس کو بھی ہم اس طرح open کر کے لکھ سکتے ہیں 1 by 2 اب دیکھیں یہ دونوں cancel ہو سکتی ہیں تو پیچھے ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے x ٹھیک ہے x is equal to اب یہ دونوں بھی cancel ہو جائیں گی تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہاں پہ 8 کیا رہ جائے گا 8 تو x کی value ہمارے پاس کیا آگئی 8 تو کیا ہمارے پاس find ہم نے کرنا تھا mean proportional ٹھیک ہے تو mean proportional ہم نے find کر لیا اس میں ہمارے پاس x کی value کیا آگئی 8 question 3 تک ہم نے کیا ہے باقی question ہم next lecture میں کریں گے اللہ حافظ موسیقی